موسیقی 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 نے جگہ دی تھی اب ایسا لگ رہا ہے وہ شاہین باگ کی دادی سو سو روپے میں ملنے لگے اب یہی شاہین باگ کی دادی جو ہے کسان آندولن میں پردرشن کر رہی ہے یہ ایک فیک نیوز تھا کیونکہ پڑتال میں پایا گیا کہ جن دو محلاؤں کو بتایا گیا ہے وہ الگ الگ محلائے ہیں ایک تو شاہین باگ کی دادی ہیں اور دوسری کوئی اور ہیں اور یہ اس بزرگ محلہ نے بھی آج ہی جا کر یا کل جا کر اس بات کی تصدیق کی کی ظاہر سی بات ہے کہ میں شاہین باگ کی دادی نہیں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مضبوط پرچار تنتر ہے جو ان کے خلاف کام کر رہا ہے اتنی مشکل چنوٹی ہے اور بات یہاں نہیں رکھتی ہے اب میں آپ کو سنوانا چاہوں گا اس مدنے پر آپ ایک طرح سے انتراشتی دکھل بھی ہو رہا حالانکہ وہ بھی راجنیتی سے پریرت ہے کیانیڈا کے پردان منتی جسٹن چوڈو کا میں آپ کو بیان سنوانا چاہوں گا جسٹن چوڈو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شانتیپورن آندولانوں کے پکش میں ہیں اور ہم بھارت سے مددہ اٹھائیں گے سنوانیے جسٹن چوڈو کیا کہہ رہے ہیں اب میں ایک بات سپش کر دوں ہمیں اس مغالتے میں نہیں ہونا چاہیے کہ کیانیڈا میں سکھوں کے ایک بہت بڑی آبادی ہے اور جسٹن چوڈو یہ بات صرف راجنیتی سے پریرت ہو کے کہہ رہے ہیں مگر کوئی بہت واہیات بات انہوں نے نہیں کی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم شانتیپورن آندولانوں کے پکش میں ہیں یہ دخل ہو سکتا ہے مگر اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کی ویدیش منترالے نے کیا پرتکریہ دی we have seen some ill-informed comments by Canadian leaders relating to farmers in India these are unwarranted especially when pertaining to internal affairs of a democratic country it's also best that diplomatic conversations aren't misrepresented for political purposes یہ بول رہے ہیں ایمی اے کے پروکتہ انراغ شریفاسطر جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کی جو پردھان منتری ہیں کیانیڈا کی جو پردھان منتری ہیں وہ جانکاری رہت ہے اور لوگوں کے آنترک دوسرے دیشوں کے آنترک معاملوں میں دخل نہیں دینا چاہیے بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے انراغ مگر میں بی جی پی سرکار کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا یاد ہے اب کی بار یاد ہے یا بھول گیا ہے پھر سے دیکھئے اب کی بار ٹرمپ سرکار جی ہاں آپ جو بھی کہہ لیں پردھان منتری نے یہ پہلی بار ہوا ہے آزاد بھارت کے اتحاس میں کہ ہمارے دیش کا ایک پردھان منتری ایک دوسرے دیش میں جا کر ایک Republic nominee ایک presidential nominee کے لیے اس وقت وہ president تھے اب بھی ہیں ویسے تو ان کے لیے سمرتھان جتلایا اس طرح سے ایسا کبھی نہیں ہوا اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کل کو اگر democratic جیت گئے democratic party جیت گئے تب کیا ہوگا بتائیے تب ہم کہاں اپنا موں چھپائیں گے تو ہم نے کہیں نہ کہیں اس لکشمن ریکھا کو دھوست کر دیا ہے سمرتھان جتلا کر ڈانال ٹرمپ کو اور اب جو وائیڈن جیت گئے تو یہ بتلا رہا ہے کہ ہم یہ غلطی پہلے کر چکے ہیں اب دوسروں کو موقع مل گیا ہے وہ ہمارے انترک معاملوں میں دخل دیں گے کیونکہ ڈانال ٹرمپ بھی لگاتار کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ کشمیر باتشیت میں میں دخل دینے کو تیار ہوں آپ نے اپنی ودیش نیتی اتنی کمزور کر دی ہے کہ ہر کوئی ایرہ گیرہ آ کر کہتا ہے کہ صاحب میں کشمیر میں دخل دوں گا یا جو کسان آندولن چل رہا ہے اس میں ہم دخل دیں گے کیوں بھائی کیوں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کچھ حد تک غلطی ہماری ہے ہمیں ان لکشمن ریخاؤں کو پار نہیں کرنا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ آگے پار نہیں ہوگی اور ظاہر سی بات ہے راجنیتی اس میں بڑھ رہی ہے راجنیت راجنیت ایک دلوں کے سامنے دو ویدھائی ہے خاص کر کانگریز جیسے دلوں کے سامنے ان کے پاس موقع ہے یاد ہے وہ رگیاپن موقع موقع راجنیت ایک موقع ہے کچھ راجنیت ایک روٹیاں سیکھنے کا راحل گاندی کا یہ بیان آیا ہے آپ کے سکرینز پر پڑھنا چاہیں آپ تو کہا کسان کی آئے دگنی ہوگی کیا مطروں کی آئے ہوئی چوگنی اور کسانوں کی ہوگی آدھی جھوٹ کی لوٹ کی سوٹ بوٹ کی سرکار راحل گاندی شروع سے کسانوں کا مدہ اٹھاتے رہے اور یہ موقع آیا ہے مگر کسانوں نے سپش کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں راجنیت ایک دخل نہیں چاہتے تو معاملہ بہت دلچسپ ہے بھارتی جانتا پارٹی سرکار کے سامنے بہت کٹھن چنوٹی ہے کہ وہ اسے کیسے ڈیل کریں دکت یہ ہے کہ پردھان منتری نے ابھی سے اس مدے پر ایک قسم کا اہم بنا لیا ایک ایگو ایشو بن گیا ہے اور اس ایگو ایشو اس کے چلتے ایسا لگتا ہے کہ یو ٹرن لینا فیلحال مشکل دکھ رہا ہے مگر کیا تین تاریخ کو کچھ گرانتکاری ہوگا اس پر نیوز کلک کی اور میری نگاہ لگاتار بنی رہے گی اور ہم آپ تک اس کی خبریں لاتے رہیں گے